پیٹرل اٹھارا روپے پچاس پیسے سستہ دو سو تیس روپے چوبیس پیسے لیٹر ملے گا ہائی سپیڈ ڈیزل کے نیر چالیس روپے چوبن پیسے کمی کے ساتھ دو سات چھتیس روپے لیٹر مکرر پلائی ڈیزل کی قیمت چونتیس روپے چوتر پیسے کم کر کے ایک سو ایک آنوے روپے چوالیس پیسے کر دی گئی مٹی کا تیل تینتیس روپے کیاسی پیسے سستہ ایک سو چھانوے روپے پینتالیس پیسے پی لیٹر پر پروخت ہوگا وزیراعظم کا رات گئے بڑا اعلان عوام کا ملہ کھلہ رد دے ہماری حکومت کو پچاس روپے کم کرنے جائیں فوری طور پر آج اٹھارہ روپے کم کر رہے ہیں ان کی میرمانی پندہ دن کے آوازوں نا تین سو روپے کر دیں گئی ہے یہ ہمارے ساتھ مزا کی ہوا ہے اٹھارہ روپے کم کر کے بڑھانے کے ٹائم تو انہوں نے ڈیر سو سے ڈائی سو تک لیا ہے بھائی اٹھارہ روپے سے تو کوئی فرق نہیں پڑھنے والا ہے کم کرنے تو کم سے کم کوئی سو روپے اسی روپے چلو اتنے سمجھ بھی بھی آتا ہے چلو پچاس روپے تو کم کرو کم سے کم تو ہمیں ورسے میں ایک تباہ شدہ ملشت ملی پچھلی حکومت نے آئی ایم ایف سے سخت ترین شرائط پر جو معاہدہ کیا تھا جاتے جاتے سابق حکومت نے اس کی دھجیاں بکھیر دی دل پر پتھر رکھ کر ہمیں سخت فیصلے کرنے پڑے تباہ شدہ ملشت ورسے میں ملی پی ٹی آئی حکومت نے آئی ایم ایف کے ساتھ سخت ترین شرائط پر کیے گئے معاہدے کی دھجیاں اڑا دی جانے والے ہمارے لیے بارودی سرنگیں بچھا کر گئے عالمی مارکٹ میں سستی گیس دستیاب ہونے کے باوجود قریداری بھی نہیں کی گئی تھی موشی بہتری کے لیے دل پر پتھر رکھ کر مشکل فیصلے کرنا پڑے کوئی اور راستہ ہوتا تو عوام کو امتحان میں نہ جالتے وزیر آسم کا قوم سے خطاب شہباز حکومت کی بڑی کامیابی آئی ایم ایف پیکج بحال پاکستان سے معاہدہ تھے پا گیا عالمی مالیاتی فنگ ایک ارب سترہ کروڑ ڈالر دینے پر رضا من توسیحی پروگرام کے تحت مزید جار ارب بیس کروڑ ڈالر فراہم کیا جائیں گے دیل سے پاکستانی محشت کو سہارا ملے کا سپریم کورٹ کے تاریخی فیصلے نے فتنہ خان کی جھوٹی سیاست کو اڑا کر رکھ دیا میں یہ حکومت پاکستان سے کہتی ہوں کہ یہاں پر بات ختم نہیں کرنی پاکستان کے مقدس آئین کو توڑنے والوں پر غداری کے مقدمے چلنے چاہیے پاکستان کے آئین کو اپنے پاؤں تلے روندہ ہے ان کو ایسی سزا ملنی چاہیے کہ پھر کسی کو پاکستان کے آئین کی طرف میلی آنگ سے دیکھنے کی جرت نہ ہو اب مشکل دور ختم انشاءاللہ تعالی آنے والے دن اچھی سے اچھی خبریں لے کر آئیں گے پاکستان کی عوام کے لیے جتنے مشکل فیصلے ہونے تھے ہو چکے اب خوش خبریاں آئیں گی سپریم کورٹ کا فیصلہ تاریخی عدالت نے فتنہ خان کی جھوٹی سلافت اڑا کر رکھ دی آئین پاکستان کو پاؤں تلے روندہ والوں کے خلاف غداری کا مقدمہ چلنا چاہیے آرٹیکل چھے کے تحت سزا دی جائے تاکہ کوئی دوبارہ ایسی جرت نہ کرے مریم نواز کا سدرہ جولائے کے زمنی الیکشن میں کلین سویپ کا دعویٰ پریزیڈنٹ پی ایم سپیکر ڈیپٹی سپیکر نہ صرف انہوں نے آئینی طور پہ اس مقدس امانت کو اکثر سائز کرنے میں خیانت کی ہے نہ صرف وہ خیانت کے مجرم ہے بلکہ وہ فراڈی ہیں انہوں نے فراڈ کیا ہے ملک آئین کے ساتھ اس سے بڑا جرم کوئی اور نہیں ہے اور اس کی سزا آئین کے آرٹیکل فائف اور سکس میں درج ہے مطالبہ کرتا ہوں کہ ایوانِ صدر میں بیٹھا شخص اس فیصلے کے بعد اسے سٹپ داؤن کرنا چاہیے عدالتی فیصلے کے بعد صدر مملکت کے اسطیفے کا مطالبہ آئین کے ساتھ فراڈ سے بڑا کوئی جرم نہیں سزا آرٹیکل پانچ اور چھے میں درج ہے الیکشن کمیشن ڈی سیٹ کرے نہ اہل بھی قرار دے وزیر داخلہ کا ریپرنس پھجبانے کا اعلان عملان نیازی نے اقتدار بچانے کے لیے کھلوار کیا ایسے ٹولے کے لیے سیاست میں رہنے کی کوئی گنجائش نہیں کاوینہ نے اجازت دی تو مقدمے بھی ہوں گے اور گرفتاریاں بھی غانہ سناؤلا کی نیوز کانفرنس بواد صادری کا موقع بے بنیاد قرار بیانیاں تھا ان کا کہ یہ تحریک ادم اعتماد غیر ملکی مداخلت اور سازش کی وجہ سے پیش کی گئی اور ایک طاقتور ملک پاکستان میں حکومت کی تبدیلی چاہتا تھا اس بیانیے کو بھی دفن کر دیا ہے اس ججمنٹ میں اضافی نوٹ میں دنوں نے یہ کہا کہ یہ بد نیتی پر مبنی تھی غیر شفاف تھی اور ووٹ آف نو کانفیڈنس ادم اعتماد کے عمل کو غیر آئینی اور غیر جمہوری طریقے سے روکنے کی کوشش تھی پاکستان کی جمہوری تاریخ میں اس فیصلے کو ایک روشن مثال کے طور پر یاد رکھا جائے گا عدالتی فیصلے سے بیرونی سازش کا بیانیاں دفن ہو گیا سپریم کورٹ نے اسمبلی کی تحلیل کو غیر آئینی قرار دیا اضافی نوٹ میں لکھا گیا آرٹیکل پانچ کی خلاف ورزی ہوئی ڈیپیٹی سپیکر کی رولنگ بدمیتی پر مپتی تھی ملکی جمہوری تاریخ میں فیصلے کو سنہرے حروف میں لکھا جائے گا وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارر اور کمر زمان قائرہ کی پریس کانفرنس سپریم کورٹ کے تاریخی فیصلے نے ایک بار پھر نظریہ ضرورت دفن کر دیا جھوٹ بول کر قوم کو گمراہ کرنے والے بے نکاب ہو گئے آرف الفی امران خان سابق ڈیپیٹی سپیکر اور وزیر قانون نے آئین شکنی کی آئین سے نحراف کرنے والوں کے خلاف آرٹیکل چھے کے تحت کاروائی پارلیمنٹ کی زمداری ہے وزیر علیہ پنجاب حمزہ شہباز کا ردہ ہماری پیکر نے خفیہ مراسطہ چیز جسٹس کو انکوائری کے لیے بھجوایا خط کابینہ پارلیمنٹ اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے سامنے بھی رکھا گیا میں اس سے زیادہ کیا کر سکتا تھا امریکی انڈر سیکیٹری نے دھمکی دی کہ امران خان کو نہ ہٹایا گیا تو مشکلات آئیں گی یہ بائیس کروڑ عوام کی توہین تھی پی ٹی آئی چیئرمنٹ کا ڈیرہ غازی خان اور ملتان میں جلسوں سے خطاب اتوار کو تین وکٹے گرانے کا دعویٰ سندھ ہاؤس میں جو کچھ ہو رہا تھا جہاں پہ لوگوں کی خریدوں فروخت ہو رہی تھی جان بولٹن کہہ رہا ہے کل کہ جی اس نے اعتراف کیا ہے کہ امریکہ دنیا میں ریجین چینجز آپریشن کرتا رہا ہے اور ہم اس میں ہم نے ایسے کام جو ہیں وہ وہاں پہ کیے ہیں کام اب انقلاب کے لیے تیار ہے فیصلہ باب نے یہ کرنا ہے کہ یہ انقلاب ووٹ سے آنے دینا ہے یا ہم نے سری لنکا کی طرز کے اوپر آگے بڑھنا چاہتے ہیں اگر آرٹیکل چھے کے کیسز بننے شروع ہوئے نا جی یہاں پہ رسے کم پڑ جائیں گے سپریم کورٹ کے فیصلے میں حقائق کو مدنظر نہیں رکھا گیا سندھ ہاؤس میں لوگوں کی خرید و فروخت ہوتی رہی جان بولٹن امریکی ریجیم چینج سازشوں کا اعتراف کر چکا ہے آرٹیکل چھے لگنا شروع ہو جائے تو رسے کم پڑ جائیں گے پاکستان کی عمام کو فیصلوں کا حق دینا ہوگا بواب چادری کی میڈیا ٹاپ بارہ اور تیرہ جولائے کی درمیانی رات دہشتگردوں کی کوٹہ میں بزدلانہ کاروائی لیفٹینینٹ کرنل کزن سمیت اغوا آرمی کویک ریاکشن فورس کی جانت سے اغواکاروں کا تاقب چکانے کا سراغ لگا لیا ممکنہ گھیرے پر ام دشمنوں کی فائرنگ لیفٹینینٹ کرنل لائک مرزا شہید پورسز کی کاروائی میں دو دہشتگرد انجام کو پہنچ گئے کیشمی بھی ایک عام دشمن حلاق آئی ایس پی آر پنجاب میں زمنی الیکشن کے دوران ابن امان برقرار رکھنے کے اقتماد لہار ملتان اور بھکر میں رینجرز تائنات کرنے کا فیصلہ پاک پوجھ بھی الٹ رہے کرونا کی چھٹی لہر برقرار دھار وائرس کے پھیلاو میں شدت چوبیس گھنٹے کے دوران دو امواد تین سو نوے نئے مریض سامنے آگئے ملک بھر میں مصبت کیسز کی مجموعی شرح دو آشار یا دو چار فیصد ریکار مونسون کا نیا سپیل لہار سمیت مختلف شہروں میں مصبت ہار بارش گجرانوالہ جہلم اور اٹک میں جل تھلے نشیبی علاقے سے ریاض سڑکو برپانی جمع ہونے سے مشکلات مہک میں موسمیات کی سلسلہ اگلے چاویس گھنٹے بھی جاری رہنے کی پیش دور کراچی میں تیز ہواوں کے بعد رنجھم کادی ٹاؤن، ابو الحرسن، اسفحانی روڈ، نوٹ نازم آباد اور دیگر علاقوں میں ہلکی بارش آج راہ بادل جم کر برسنے کا امکان سلسلہ اٹھارہ جلائے تک وقتے وقتے سے جاری رہنے کی پیش گئی پیبر پخت و انخواہ میں توفانی بارشوں سے تباہی سات اصلاح حساس قرار برنو کے قریبی علاقوں میں سیلاوی صورتحال زمینی جابتہ منکتہ ہونے سے کئی گاریاں پھس گئیں ٹانک میں پاک پانچ کا ریلیف آپریشن جاری متاثرین میں تین ٹرک اندادی سامان تقسیم وزیر آزم کا جاوہا کپٹرات کے لواحی قیم کے لیے مالی انداد کا احناد بلوچستان میں بارشوں سے سات ڈیم متاثر وزیر آلہ کا نوٹس ناکس میٹریل کی جانچ پردال کی ریپورٹ ایک ماہ میں پیش کرنے کی ہدایت سلاب زدہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری صوبے کے عوام کو بے یاروں مددگار نہیں چھوڑیں گے ابدالک الدولز بزن جکی میڈیا ٹاک برطانیہ کا اگلا وزیر آزم کون ہوگا ووٹنگ کا پہلا مرحلہ مکمل بھارتی نیاز ریشی سانگ ایک سو ایک ارکان پارلمنٹ کی حمایت کے ساتھ سب سے آگے پینی موڈان کا دوسرا نمبر کنزرویٹیف پارٹی فاتح حمید بار کا اعلان پانچ ستمبر کو کرے گی سلی لنکا میں سیاسی بہران کولمبو میں دوبارہ کرفیو نافر کشید کی میں قدرے کمی سرکاری مارتوں پر قابض مظاہرین کا پرم طور پر منتشر ہونے کا اعلان ملک سے فرار سلی لنکا سدر کی سنگاپور میں شاپئن تصاویر وائرل گوتا بایا راجہ پک سے نے اس ٹیفا سپیکر کو بھجبا کیا اور قومی ٹیسکورٹ کولمبو سے گال پہنچ گیا شاہینوں کا پھولوں سے استقبال مقامی فنکاروں کا شاندار روایتی رکس کھلاڑی ایک روزہ آرام کے بعد آج سے پریکٹس کا آغاز کریں گے پاکستان اور سلی لنکا کے درمیان دو ٹیسٹ ماچز کی سیڈی سولہ جلائے سے شہدیو موسیقی